السلام علیکم ویورس کیا حال ہے آپ کا امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاپ ہوں گے ہم بھی خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاپ میں نے کہا کیوں نہ آپ کو میں آپ کو دکھاؤں یوکے کی بیوٹی اور ہم بیٹھے میں اس ٹائم بس میں اور بس سے جائیں گے اپنے ٹاؤن اور ٹاؤن میں کریں گے کچھ چیزوں کی خریداری بچوں نے کہا ماما ہم چلتے ہیں کچھ چیزیں لینے تھے بچوں کے یونیفارم جو تھے ان میں سے کچھ چیزیں ردو بدل کروانی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے ہم بیٹھے میں ہیں بس میں اور بس کے سب سے اپر لیول میں بیٹھے میں ہیں اور آج جو ہے وہ ٹرافک جو ہے وہ بہت زیادہ جام ہے اور جو بیس منٹ میں یا پندرہ منٹ میں پہنچتے ہیں ہم تو وہ بس جو ہمیں پہنچا رہی ہے ایک گھنٹے میں اتنا زبردست قسم کا یہاں پہ ٹرافک جو ہے رکا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ واقسی میں تو شاید نہ ہی ملے کوئی بھی ہمیں اس طرح کی بس وغیرہ خیر اللہ توقع پہ جا رہے ہیں ویدر بہت اچھا ہے نائسے ماشاءاللہ ویدر اور میں نے کہا آپ کیوں نہ یوکی کی بیوٹی دیکھیں اور میں نے کہا کہ میں اوپر سے آپ کو یوکی کی بیوٹی دکھاؤں پہلے تو گاڑی میں بیٹھ کے تو دکھاتی تھی آپ کو ویڈیو بناتی تھی لیکن آج میں نے کہا کیوں نہ میں بس میں بیٹھ کے ویڈیو بناوں تو اچھا موقع بھی اچھا تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بس میں بیٹھ کے اور سب کو جو ہے اوپر اوپر سے سارا نظر آ رہا تھا نیچے کی طرف جو تھا سارے گرین ری وغیرہ اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت ہی نائس قسم کی چیزیں تھی اور درہ جو دیکھے میں نے تو درہ دیکھئے کیسے بالکل ایک اس میں رکھے میں اور ایک قدمے ہیں اور تقریباً کٹنگ دیکھئے برابر کی کیوئے اور جو درخت ہیں وہ جو سیدھے نہیں ہیں ان کے درمیان میں انہوں نے سلاقے ایسی لگا رکھی ہیں کہ درخت خود بخودی سیدھی شیپ میں جائے یعنی سیدھے درخت ہوں جھکے ہوئے درخت نہ ہوں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ درخت کی جو بیوٹی ہوتی ہے وہ بالکل سیدھے سیدھے درخت ہوں اگر اور انہی میں سے پھول پھل دینے لگ جائیں تو بہت ہی پیارے مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کر گرینری دیکھ کر گرینری یہاں پر یوکی کی بیوٹی ہے اور یہاں کی ڈکس ہیں یہاں کی بیوٹی ہیں یہاں کے جو پیجن ہیں وہ یہاں کی بیوٹی ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں گرینری دیکھتے ہیں تو گرینری دیکھ کر بہت ہی اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ اور ڈکس کو دیکھتے ہیں پانی ہے یہاں کی منچ پانی ہے یہاں پر اور پانی میں جو ڈکس ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ بہت اہم کردارہ در کرتی ہیں اور بھی پانی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں ریور کو یہاں کے اور خوبصورت سے خوبصورت ہو جاتا ہے سمنดر سمندروں میں تو نہیں ہوتی خیر لیکن یہ ڈقس جو ہیں سمندروں میں تو دوسرے سمندری پرندے ہوتے ہیں لیکن جو اصل جو ہے ڈقس کی جو ہمارے ہاتھ پر یوکے میں جو خوبصورتی ہے ریور کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ہے ڈقس جب اس میں ڈقس گھومتی ہیں تو بہت بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور وہ کوئن کی ہم پر ملکیت ہیں اور یہ دیکھیں کیسے چاروں طرف اتنا اتنا فل بس تھی کہ میں کیا بتاؤں کہ میں نے 15 منٹ تو کھڑے ہو کے جو ہے وہ میں نے گزارا ہے ٹائم اور اس کے بعد مجھے یہاں جگہ ملی ہے اوپر آئی تھی میں اوپر والے پورشن میں جو ہے اس کے ڈبل ڈیکر میں آئی میو میں تو جب جا کے ملی اب ہم ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہمارا ٹاؤن کا راستہ ہے خوبصورت امارتیں اور ماشاءاللہ اور ساف ستری ساف سترے روڈ یہاں کی یہ بھی خوبصورتی ہے اور جی یہاں پر جو بس لینج ہوتی ہے یہاں پر جو بس چلاتے ہیں تو ان کی جو لین ہوتی ہے بس لینج جیسے کہتے ہیں وہ ان کی الگ ہوتی ہے اور اس پہ جی آپ گاڑی جو ہے کار ڈرائیو نہیں کر سکتے سوائے اس کے کچھ ٹیکسی والے جو ہے وہ کر سکتے ہیں باقی جو ہے ہر بندہ جو ہے نہیں کرتا ڈرائیو جو گاڑی ہے بس لینج پر ورنہ یہاں پر جی ٹکٹ لگ جاتا ہے اور ٹکٹ ایسا لگتا ہے فائن ہوتا ہے وہ فائن کی صورت میں فائن کی صورت میں آپ کو پے کرنا ہوتے ہیں اگر آپ بس لینج میں گاڑی چلا لیتے ہیں تو اور انہوں نے کیمرے لگا رکھیں جو اس کا گاڑی کا جو اگر آپ دوسری گاڑی اس بس لینج میں چلا لیتے ہیں تو وہ تصویر کھیچ لیتی ہے اور آپ کے گھر بڑا خوبصورت ہی آپ نے فائن دینا ہے اور یہ بھی لکھو ہوتا ہے کہ کتنے سے کتنے دنوں میں دینا ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ جو پیسے ہیں آپ کا جو فائن ہے وہ مزید بڑھ جائے گا تو یہاں پر جو ہے پارکنگ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور ہر جگہ یہاں پاکستان کی طرح انڈیا کی طرح ہر جگہ یہاں پارکنگ جو ہے ہم نہیں کھڑی کر سکتے اور جی یہاں پر ماشاءاللہ گاڑیاں بھی بہت ہو گئی ہیں پہلے گاڑیاں تین ہی تھی لیکن میرے خیال سے اب ہر کسی کی ضرورت ہے کیونکہ چیزیں دور دور ملتی ہیں جانا پڑتا ہے بہت دور دور تک سفر کرنا پڑتا ہے تو گاڑی چلانا جی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے ٹھیک ہے تو ہر بندے کے پاس گاڑی ہے یہاں پر اور اس کے بعد میرے خیال سے گزارہ ہے بھی نہیں ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آگے جائیں گے دیکھیں یہ بودھ بادار لگتا ہے یہاں پر کارپٹ وغیرہ بہت اچھے ملتے ہیں جیسے منگل بودھ بادار ہوتا ہے اس جگہ پہ لگتا ہے اس ایرے میں اندر کی طرف اور یہ دیکھیں یہ بھی بودھ بادار کی طرف کھڑے ہوئے ہیں فروٹ شروٹ لے کے ابھی لوگ یہاں پر سبزیاں ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹاؤن ہے ہمارا اور یہاں پر گانا گھا رہے ہیں کلا کر اور سنا رہے ہیں سونگ سنا رہے ہیں اب ہم آئے ہیں پری مارک میں پری مارک میں میں نے لینی تھی بچوں کی کچھ چیزیں جو ہمیں نہیں ملی یونی فارم کی چیزیں لینی تھی جو ہمیں بالکل بھی نہیں ملی جس کی وجہ سے اتنی محنت کر کے گھر سے نکلے اور وہ کچھ بھی نہیں تو ٹائم بھی ویسٹ ہو گیا سمجھے اور جی میں نے کہا کیوں نہ میں ویڈیو بنا لوں جب میں نے اتنا خجل ہواری کیے تو تو میں نے کہا کہ اب میں ایسے کروں کہ ویڈیو بنا لیتی ہوں زیادہ اچھا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں انہوں نے پری مارک میں بہت پیاری سیل لگا رہ گیا اور بہت یہ اچھے اچھے چیزیں ہیں کچن ٹاول ہیں کچن کی چیزیں ہیں کینڈل ہیں یہ دیکھیں سابون دانی چیزیں کہتے ہیں سوپ پوٹے یہ اس میں رکھتے ہیں اور یہ چیزیں ہیں سارا یہ کچن یہ جو کہ شیشہ بھی لگا رکھیں انہوں نے آفر پہ جتنے بھی ریڈ ٹیک جتنے بھی لگے میں وہ سب ہے کم قیمت کے ہیں خوبصورت انداز یہ ہمارے یہاں کی شاپنگ مال کا خوبصورت انداز ہے یعنی جو چیز بک نہیں رہی ہوتی یا پھر یا بہت زیادہ ہوتی ان کے پاس تو وہ اس پہ آفر پہ لگا دیتے ہیں تو وہ خود با خود یہ وہ چیز بک جاتی ہے اور بہت ہی اچھی انداز میں بکتی ہے یہاں پر یا پھر کچن کی چیزیں بہت اچھی ہیں دیکھیں جار کتنے خوبصورت ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین جار یہ دیکھیں یہ کچن یہ کچن ٹوول یہ کچن ٹیبل ٹیبل کور ہے یہ اور یہ ہمارے یہ جو ہے ٹیبل ٹیبل کا جو ہے انہوں نے وہ بھی بڑے خوبصورت رکھیں میں ٹیبل کور ہے اور اس کے اوپر جو پیڈ ہوتے ہیں ٹیبل ٹیبل کے وہ بہت پیڈ لگے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت جگ ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا یہ میرے خیال سیڈ ڈیکوریشن کا ہے یہ عام پانی پینے کا نہیں ہے ڈیکوریشن ہے جاید یہ اس میں فلاور رکھتے ہیں اور تمام کچن کی چیزیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی بہت ہی پیاری یہ دیکھیں یہ پوشن ہے آپ کو یہ جو سارے جو پوشن ہیں انہوں نے پورٹ رکھے ہیں چیزیں رکھی ہیں یہ پورٹ کے الگ رکھے ہیں رکھی ہیں یہ چیزیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے فلاور ہیں اور یہ گیٹ دراصل یہ ہم دروازے میں جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں یہاں پر یہاں فیشن ہے جب کرسمس آتا ہے تو اس ٹائم یہ لوگ اپنے دروازے کے آگے لگاتے ہیں یہ آرٹی فیشل ہے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں ہر چیز یہ سب یہ ریڈ ٹیک میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آفر پر ہیں اور بہت ہی اچھی بہت ہی شاندار چیزیں ہیں ڈیکوریشن کی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کینڈلز ہیں یہ ساری کینڈلز ہیں اس میں سے بہت ہی اچھی بہت ہی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اور جب ہم کینڈل جلائیں گے اس میں بہت اچھی آری لیلن میں اور جب ہم یہ جلائیں گے تو اس کی اتنی خوشبو پھیل جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی پور ماحول جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا اتنا خوبصورت ہی ہاں پر کینڈل ڈینر کینڈل لنچ ہوتا ہے دیکھیں یہ ساری جو ہے یہ کینڈلز ہیں ساری کینڈلز ہیں بہت ہی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی اچھی نائس قسم کی اور انہوں نے جو چیزیں جتنی بھی ریڈ ٹیک پہ ہیں یہ سب آفر پر ہیں یہ ساری کینڈلز ہیں یہ سب کینڈلز ہیں یہ وہ والی کینڈلز ہیں جو لگاتے ہیں سٹینڈ پہ لگاتے ہیں یہ وہ کینڈلز ہیں کینڈل ڈینر والی اور یہ زیادہ تر لوگ ٹیبل پہ باتروم میں رکھتے ہیں یہ زیادہ تر خوشبو کے لیے یہ جلا کے چھوڑ دیتے ہیں اور پیونی پیونی کی سمیل بہت ہی اچھی ہے کینڈل میں جتنی بھی یہ پیونی کی سمیل بلکل گلاب کی طرح ہے بہت ہی اچھی یہ دیکھیں یہ تصویر کے فریم اور انہوں نے یہ کچھ آرٹی ویشل جو ہے ڈیکوریشن کی چیز رکھی ہوئی ہیں خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ تر باتروم کی چیز اب اسٹر آرٹ ہو گئی ہیں یہ گیٹ کی باتروم کی اور یہ ڈیکوریشن کی چیز ہیں آرٹی ویشل پلانٹ ہیں ان کی کیمہ تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن بہت اچھی یہ دیکھیں یہ نمک کا جو اسے کہتے ہیں وہ ہے لیمپ ہے سالٹ لیمپ ہے یہ اور اس کے علاوہ دوسرے لیمپ یہ دیکھیں سالٹ لیمپ ہے یہ اور لیمپ دیکھنے تھے میں نے لیا بھی تھا میں نے ایک چھوٹا سا پھر میں نے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی اس کی کیونکہ روشنی ذرا سے بھی ہوتی ہے تو اس سے اس طرح ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں میرے سو نہیں سکتے اس لیے میں اتنی لیمپ یوز کر سکتی کیونکہ ذرا سے بھی روشنی ہوتی ہے تو بچے نہیں سوتے دیر لگاتے ہیں سونے میں اس لیے میں لیمپ کو استعمال نہیں کرتی یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہے سارے لیمپ ہے کچھ تو سیل سے چلتے ہیں بیٹری سے چلتے ہیں اور کچھ جو ہے کرنٹ سے جو یوز ہوتے ہیں ویسے الیٹرک ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ چیزیں گلدان وغیرہ اس کے اندر اس طرح لٹکانے والی جو ہوتی ہیں چیزیں ڈیکوریشن کی مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں یہ سارے آرٹیفیشل ہیں یہ کوئی بھی اوریجنل نہیں ہے یہ ہم زیادہ تر اپنی ونڈو وغیرہ میں کیونکہ گلاس کی ونڈو ہوتی ہیں ہماری ہاں کے تو ہم ادھر اس میں رکھتے ہیں یہ ونڈو میں تاکہ باہر سے بھی خوبصورت لگے اور گھر میں بھی جو ہے ڈیکوریشن کی چیزیں خوبصورت لگے یہ زیادہ تر کچن میں رکھتے ہیں آلو ویرہ وغیرہ اور اس طرح کی یہ ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں یہ جو فلاور ہے یہ ایک پونڈ کا ایک تھا اور بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت ایسے لگ رہے ہیں بلکل اوریجنل نہیں ہے لیکن کوئی بھی اوریجنل نہیں ہے یہ اتنے خوبصورت دیکھیں پودے بلکل اوریجنل لگ رہے ہیں سب آرٹیفیشن ہیں دیکوریشن کے لیے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا میرے گھر بھی ایک تھا آرٹیفیشن اس طرح کا بہت بڑا سا پودا تھا میرے پاس تو وہ پودا جو تھا وہ میں نے لگایا ہے بھی لیکن بچوں نے ہمارے پتہ پتہ نکال کے توڑنا شروع کر دیئے جس کی وجہ سے میں نے پھر اس کو ایسا کیا ہے کہ اسے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے بڑے بڑے پتوں کے اس کو ڈنڈی کی پیسز کیے پتوں کے نہیں کیے پھر ان کو میں نے الگ سے چھوٹے چھوٹے گولدان میں سجا کے اسے سیٹ کر دیا کچھن میں رکھ دیا درودہ رکھ دیا تو وہ ضائع ہونے سے بچ گیا ہے اور وہ جو پتے روز گرتے تھے اس کے بچے کھیج کے پھیک دیتے تھے بچے میرے اس ٹائم بہت چھوٹے تھے تو پھر وہ جو ہوتا پھر میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے تو اس کی کچھ بچات ہو گئی اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر گھر جا رہے ہیں ہم واپس ہم بیٹھے دوبارہ ہمیں ہماری لگ کس لئے ہیں ما شاء اللہ اچھی تھی کہ ہمیں اوپر دوبارہ جگہ آرام سے مل گئی بس پوری خالی تھی واپسی میں اور یہ ہے فوربری پارک فوربری پارک یہ دیکھیں یہ فوربری پارک ہے یہاں پر ایک چیز بڑی شاندار ہے یہاں کے بہت مشہور ہے وہ ہے لائن لائن کھڑا کیا وین ہونے فوربری پارک میں اور اب جو ہم جس بس میں بیٹھے ہیں اس کا روڈ جو ہے وہ پہلی والی بس سے چینج ہے یہ کسی اور روڈ سے لے کے جائے گی یہ بس یہ ہے ہمارا ٹاؤن یہ مین ٹاؤن اندر کی طرف جو ہے ٹاؤن ہے وہ ہے یہ یہاں پر لوگ زیادہ تر شاپنگ کرنے آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ سارا ٹاؤن ہے ہمارا یہاں سے سیدھی بلکل بس جائے گی اور دوسری اور بسے چلے گی ہیں لیکن ہمارے سائٹ پہ بسے نہیں چل رہی یہ دیکھیں یہ مین ٹاؤن میں سے جا رہے ہیں ہم لوگ بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت ہے ہمارا ٹاؤن اندر کی طرف دوسرے پچھلی طرف جو ہے وہ ساری شاپس وغیرہ ہیں یہاں پر بسز وغیرہ چلتی ہیں اب کافی حد تک ہمارا جو ٹاؤن ہے وہ چینج ہو چکا ہے پہلے اور تھا پہلے اتنی بلڈنگز نہیں تھی اور بہت زیادہ بلڈنگز ہو گئی ہیں انہوں نے کبھی کچھ ایسے جسے کاروش ہوتے تھے پہلے زمانے میں تو کاروش زیادہ تر ہٹا کے لوگوں نے بلڈنگ کھڑی کر دیا دیکھیں کچھرہ لے کے جا رہے ہیں یہ کیسے ٹبوں میں اور یہاں رش نہیں ہے جبکہ آتے وہ بہت زیادہ رش تھا بلکہ ہم اس بس میں بھی نہیں بیٹھے جس بس پہ ہم آئے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا وہ جس روٹ سے اور وہ آ بھی نہیں رہی تھی بس اور جس روٹ سے ہم لوگ جا رہے ہیں وہ بلکل چینج روٹ ہے اور بس بھی ہماری چینج ہے وہ چیز نہیں ہے یہ اندر سے لے کے جا رہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر رش بھی نہیں ہے اور کتنا ساف سترہ لگ رہا ہے ہر چیز ساف ستری کلیئر لگ رہی ہے انہوں نے بس یہ دیکھیں درخت دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ نے بلکل ایک لیمیٹ میں ہوتے ہیں اور درخت کے آس پاس جو ہوتے ہیں وہ لوہے کی جو سریعے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ درخت جو ہیں بلکل سیدھے ہوں کتنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ ایک جیسے درخت لگائے ہیں انہوں نے آس پاس تاکہ خوبصورت لگے اور زیادہ تر یہاں پر لوگوں نے جو درخت ایسے لگائے ہوتے ہیں جو سردیوں میں جب سردیاں یا گرمیاں آنے لگتی ہیں تو وہ ایسے پھول دیتے ہیں جسے ایسے لگتا ہے کہ اسے کوئی جنت اس قدر پھول ہوتے ہیں وہ پھول جو ہوتے ہیں میں نے بھی اپنے گھر میں وہ پودے لگائے میں ہیں پودوں کا نام یاد نہیں آرہا میرے پر ٹرین کا نام ہے چیری چیری کے ٹری ہیں تو میرے پاس بھی ہیں چار درختیں ایک تو بڑا ہے اور باقی جو جو دوسرے درختیں اس کے فلاور اتنے خوبصورت آتے ہیں کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جائے اتنے خوبصورت فلاور ہوتے ہیں اس کے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو میری آپ کو میں نے اپنا شہر گھمایا تو اچھا لگا ہوگا آپ کو کہ کس طرح کیا کیا چیز ہے میں نے ایک گفہ بنائی تھی ویڈیو اس کی اندر ٹاؤن کی میں نے ایک ایک چیز کی بنائی تھی لیکن میرے مجھے انہوں نے اللہو نہیں کیا تو امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا ویڈیو سیدیو موسیقی